بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بھی اس مارچ نے جاری رہنا تھا لیکن عمران خان کی طرف سے اچانک اس وقت اعلان کر دیا گیا جب لوگ اپنے اپنے شہروں سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کے رکافٹیں دور کر دی جائیں اپنے اپنے شہروں سے لوگ اسلامباد جانے کی کوشش کر رہے تھے تیاریاں کر رہے تھے لیکن عمران خان نے یہ کہہ کر دھرنہ ختم کر دیا لانگ مارش ختم کر دیا اپنا پڑاؤ اٹھا لیا کہ میں چھے دن دیتا ہوں اور میں واپس جا رہا ہوں چھے دن کے بعد میں تیس لاکھ لوگوں کو پوری قوم کو لے کر پھر اسلامباد آوں گا ان چھے دن کے دوران عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ شہباز حکومت نئے انتخابات کا اعلان کر دے چھے دن انہوں نے دیئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شہباز حکومت اس معاملے میں کیا کرتی ہے عمران خان کے دھرنے میں شرکت کے لیے جتنے بھی لوگ نکلے تھے جتنے بھی وہاں پہ پہنچے ہیں وہ پر جوش تھے وہ ایک دھج کے ساتھ نکلے تھے رانہ سناولہ کی طرف سے ان لوگوں کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی پوری تیاری کی گئی تھی رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے حکم دیا گیا تو میں بیس لوگوں کو بھی سلامباہ سے نہیں نکلنے دوں گا اور پھر رانہ سناولہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ لاہور سے صرف دو سو پچاس لوگ نکلے تھے یہ ہے ان کی اوقات تو اس معاملے کو ہم ناظرین آپ پر چھوڑتے ہیں کہ کتنے لوگ نکلے ہوں گے وہاں پہ کتنے لوگ ہوں گے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان جو کہتے تھے کہ میں الیکشن کی ڈیٹے لے کر واپس جاؤں گا اس سے پہلے دھنہ نہیں ختم کروں گا وہیں پہ بیٹھا رہوں گا یہ انہوں نے اپنے اس اعلان سے چند گھنٹے پہلے ڈیٹھ دو گھنٹے پہلے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم الیکشن کی ڈیٹے لے کر جائیں گے لیکن عمران خان کی طرف سے دھرنا ختم کرنے کا لانگ مارچ ختم کرنے کا جو اعلان کیا گیا اس پر بہن سے لوگ حیران ہیں کئی پریشان بھی ہیں جو لوگ لانگ مارچ میں شامل تھے عمران خان کے ساتھ موجود تھے اور جو لوگ تیاریاں کر رہے تھے ان کی طرف سے تنقید بھی کی جا رہی ہے اور عمران خان کے فیصلے کی حمایت بھی کی جا رہی ہے حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ عمران خان بہتر فیصلے کر سکتے ہیں انہوں نے جو مناسب سمجھا انہوں نے وہ کیا ہے نظیر احمد فاروق سے اسلامباد میں ہوتے ہیں ہمارے دوست ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں عمران خان نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیسے کر لیا اسلامباد یہ ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی ہٹنڈ دوری بہت گہرے قسم کی چیزیں ہیں فیکٹس ہیں جو کہ جن کے مندر آنے میں ہر کوئی درتا ہے صدی سی بات ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو عمران خان اتنا نہیں ہے ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ اتنا فس کریٹ کرنے کے بعد ادھر آتا ہے اسلامباد میں اتنا سارا کچھ کیا اور کرنے کے بعد وہ آرام سے جہاں سے سڈنی اٹھ کے تیرا جاتا ہے کہ ہم پھر چیز بات دن کے بعد آئیں اس میں بات یہ ہے کہ اشورنس کچھ نہ کچھ ضرور ہوئی ہے در پتہ ہوئی ہے ٹائلاغ ہوئے ہیں بیک ڈور سے کوئی نہ کوئی اشورنس دلائی گئی ہے جس میں یہ ہے کہ ہر کوئی ہر کوئی اپنے اپنے کسی نہ کسی چیز کی خوف کی وجہ سے خوف زیادہ ہے پر دیکھیں فاش ہونے سے خوف بھی زیادہ ہے اس میں دو تھی دو چیزیں ہیں یہ ایک تو وہ چیز ہے کہ جسم میں کوئی ہر ایک کو اپنے ایکسپوز ہونے کا ڈار ہے دوسرا یہ ہے کہ شاید میں شاید کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو انڈر پرسنٹ نہیں بتا شاید یہ اثاث ہو گیا ہو کہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ملک کی اکانومی پہلے بیٹھی ہوئی ہے تو ناظرین یہ تھے نظیرہ فاروق صاحب کی رائے آئے صبح آفیس آتے ہوئے میری ایک بڑے باخبر آدمی سے ملاقات ہوئی ہے وہ عمر میں مجھ سے کوئی بیس پتیس سال بڑے ہیں انتہائی زیادہ باخبر ہیں پاکستان کی ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہے اور خبر ہے بہت سے ادرونی معاملات بھی جب وہ جانتے ہیں ان سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے خودی یہ موضوع چھوئے چھیڑ لیا ان کی طرف سے جو کہا گیا وہ آپ کے لیے حیران کن ہو سکتا ہے ان کی بات کرنے سے پہلے عام طور پر جو کہا جا رہا ہے اس پر بھی ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنا لانگ بارچ جس طریقے سے انہوں نے یہ بنا تھا بنتی کی تھی تنکہ تنکہ جوڑ کے کٹھا کیا تھا عمران خان نے وہ لانگ بارچ بیچ دیا ہے یہ لوگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے میوٹرز کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں اور جو موبائل نمبر انہوں نے بلا کیے تھے وہ سارے کھڑ گئے ہیں اس سوالے سے یہ بات بھی سامنے لائک جاتی ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر پشاور سے چلا تھا انڈی آیا اسلام آباد آیا نون لی کے لوگوں سے اس میں موجود لوگوں نے ملاقات کی اس میں تین لوگ کون تھے ایک دون میں شاہ محمود قریشی تھے دوسرے پرویز کٹک تھے تیسرا بھی ان کے ساتھ کوئی تھا ان لوگوں نے نون لی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں جن کو خفیہ ملاقاتیں کہا جا رہا ہے تو اس ملاقات کے نتیجے میں اس خفیہ ملاقات کے نتیجے میں اور یقین دہانی کے بعد اور ان کی یقین دہانی کے بعد عمران خان نے یہ بہت بڑا اعلان کیا ہے آئی صبح جس با خبر شخص کی میں نے بات کی ہے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ حکومت شہباز شریف کی حکومت ناکام ہو رہی ہے کس طریقے سے آئی ایم ایف کی طرف سے ان کی بات نہیں مانی گئی اور مہگائی کس طریقے سے بڑھ رہی ہے معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں تھے اور مزید معاملات ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے نواز شریف بھی نہیں چاہتے گئی حکومت چلے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور آئے عمران آئے یا کوئی اور آئے شہباز شریف نے مزے لوٹ لیے ہیں ان کو واپس جانا چاہیے اور پھر شہباز شریف وہ بھی جیس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بوٹ پالش کرتے ہیں میں یہ حوالہ دے رہا ہوں لوگوں کا عمران خان کی طرف سے کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں تو جن کے بوٹ پالش کرتے تھے انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ معاملات آپ آئٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں تو شہباز شریف کو ہم نے ایک بہت بڑا حدہ دے دیا ہے تاریخ میں ان کا نام رہ جائے گا کہ یہ بھی وزیراعظم پاکستان بنا تھا تو اتنا ہی اتنی ہی اس کے اوپر نوازش کافی ہے تو فوج کی طرف سے جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں جن کو نیوٹرل کا نام دیا جاتا ہے آج بھی سارے معاملات اس کے کنٹرول میں ہیں نیوٹرل کے کنٹرول میں ہیں یہ معاملات اس ساتھ تک جو پہنچائے ہیں اس میں بلا شبہ نیوٹرل کا قلیدی کردار ہے اور نیوٹرل کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے تو اس نیوٹرل کی طرف سے جو عمران خان سے ناراض تھا عمران خان نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا عمران خان نے جن کے ان کے ساتھ باتیں کی تھی ان پر پورا نہیں اترے ان کو غصہ ہوگا اس کے اوپر لیکن اس طرح کا غصہ نہیں ہو سکتا جس طرح نواز شریف باتیں کر کے فوج کو اپنے سامنے لے آئے تھے اس فوج نے نواز شریف کو درگزر کر دیا عمران خان نے اس فوج کے بارے میں اس سے بہت کم کہا ہے تو اس لیے ان کو سمجھ آگئی ہے اور پھر عمران خان کی ملاقاتیں امریکیوں سے بھی ہوئی ہیں ملاقات جیسے ہوتی ہے اگر give and take کا معاملہ نہ ہو تو کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرتا امریکیوں نے اگر عمران خان سے ملاقات کی ہے تو کچھ لینے دینے کا معاملہ تھا یقینی طور پر اور پھر امریکیوں کو بھی نظر آگیا کہ امران خان نے کس طریقے سے لوگوں کو موبیلائز کیا ہے کتنے بڑے بڑے ان کے جلسے ہوئے ہیں کس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے بھی اپنے فیصلے پر نظر سرنی کر لی امران خان کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے وہ کم ہوتے گئے تو جس بار خبر شخص کی میں بات کر رہا ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ امران خان کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ امران خان کے ساتھ پہلے بھی ان کے معاملات تیہ ہوتے رہے ہیں اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مجھے کہا کچھ جاتا تھا کیا کچھ جاتا تھا آخر کار وہ امران خان ان لوگوں پر اعتماد کیسے کریں گے تو ان کے درمیان گارنٹی دینے والا کوئی ہو سکتا ہے کوئی ہے گارنٹی پاک فوج بہت بڑی طاقت ہے تو انہوں نے کہا ہاں اس سے بھی ایک بڑی طاقت ہے جس نے گارنٹی دی ہے تو میں اس سے سمجھا آپ کیا سمجھے ہوں گے آپ یہ اندازہ کیجئے ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کی طرف سے گارنٹی دی گئی ہو لیکن عدلیہ اور فوج کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ان میں سے سپریم کورٹ کون ان میں سے سپریم کون ہے اور بڑی طاقت کون ہے اگر معاملات کو دیکھا جائے اگر کنٹرول کو دیکھا جائے تو پاک فوج پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے میں نے اپنے دوست سے پوچھا کون ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وہی گارنٹر ہے جس کے کہنے پر عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے گئی تھی عمران خان کے اقتدار سے نکالا گیا تھا اور میں نے کہا کہ سادہ لفاظ میں بتا دیجئے انہوں نے کہا کہ گارنٹر اس معاملے میں گارنٹر امریکہ ہے تو ناظرین آپ کے سامنے پہلے بھی سارے معاملات پاکستان کے ہیں اور آدھ بھی ہیں امریکہ کی طرف سے عمران خان کو گارنٹی دے دی گئی ہے کہ نیوٹرلز آپ کے ساتھ جو بھی وعدے کریں گے ان پر وہ پورا اتریں گے اگری بات بھی سن لیجیے عمران خان کو جلسہ کرنے کی اجازت جہاں پہ دی گئی تھی عمران خان نے ڈی چاوپ پہ جلسہ کیا اٹامی جنرلزی معاملہ لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے پانچ روپنی بینچ بنا دیا گیا ہے توہینی عدالت کے حوالے سے تو ناظرین اس حوالے سے آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کے خلاف توہینی عدالت کا فیصلہ ایسے حالات میں آنا ناممکن ہے ناظرین یہاں پہ یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جیس طریقے سے لانگ مارچ کو اتنا اوپر لے گئے تھے عمران خان کی طرف سے ایسی انٹائی پر لے جا کر ایسی ہائٹ پر لے جا کر وہاں سے واپس آ جانا عمران خان اس حوالے سے جو بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے چھے دن کا ٹائم دیا ہے آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں کسی کو چکر نہیں دیا جا سکتا پسے منظر میں کچھ نہ کوئی ضرور ہوا ہے عمران خان کو کوئی گارنٹی دی گئی ہے لیکن عمران خان کی سیاست پر اس طرح سے اپنے لانگ مارچ کو ختم کرنا ان کی سیاست کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہو سکتا ضرور ان کی سیاست کو کچھ نہ کچھ ڈینٹ پڑا ہے کچھ لوگ ضرور مایوس ہوئے ہوں گے لیکن عمران خان جن کو اپنے سود و زیان کا سب سے زیادہ احساس ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کوئی سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا تو ناظرین جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں حکومت کو اعتماد میں لینے کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی نہ ہی حکومت کو آگاہ کیا گیا ہے لیکن حکومت کو کس طریقے سے چلتا کرنا ہے وہ لوگوں کا پتہ ہے جو ان لوگوں کو حکومت میں لے کے آئے تھے نہ ان کو حکومت میں آنے کا پتہ چلا تھا نہ ان کو حکومت سے جانے کا پتہ چلے گا اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نکلتا ہوا نظر نہ آیا تو باپ کو بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی کو تیار کر لیا گیا ہے ان کے چار لوگ ایک خاتون زبیدہ جلال وہ تو پہلے ان کے ساتھ نہیں تھی عدمیت مال کی تحریک میں چار لوگ تھے چار لوگ بلکل تیار ہو کے بیٹھے ہیں ان کو ایک اشارہ کیا جائے گا انہیں بھی پہلے نہیں پتہ تھا کہ ہم عمران خان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ کیوں شامل ہو رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کھل کر کہا تھا کہ ہم فوج کے کہنے پر ایسی تحریکوں میں شامل ہوتے ہیں ان کی طرف سے اب بھی ایلٹی میٹم دے دیا گیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کاف لیگ کے دو لوگ جو شہباز شریف کے ساتھ شامل تھے طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ایک اشارہ پر وہ دو محلاتے ہوئے چلے رہیں گے میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر سیدھی انگلوں سے گھی نہ نکلا تو پھر نیوٹرلز کے پاس جو شہباز شریف کو اقتدادار میں لے کے آئے تھے ان کے ساتھ یہ پانچ چھے ٹیڑی انگلیاں بھی شامل ہیں ناظرین حاملے کی ویڈیو میں معاملات ریورس ہونے کی بات کی تھی یاد میں اعتماد ریورس ہونے کی بات کی تھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پاکستان ہے اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملات ریورس ہو جائیں عمران شanı کے حوالے ایک بار پھر حکومت کر دی جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست ایسے ہی میغالی سیاست ہے اس میں اسی طرح کے کرشمے ہوتے ہیں اس میں اسی طرح کے موجزے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں کوئی کرشمہ ہوتا ہے کوئی موجزہ ہوتا ہے یا پھر حالات اسی رکھ چلتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ